بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فورڈ سیکریٹس آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بغیر گوش والی اب غانی فلاو ان کو پکائے کس طرح جاتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے آئیہ دیکھتے ہیں ہم نے آگ جلا لیا ہے ہمارے پاس چاول ہے دو کلو ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک فاغ گی گی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کشمش اس کو ہم نے دس منٹ کلیپ پانی میں بھگو دیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے اچھے طرح پکانا ہے جب وہ پھول جائی اس میں تو ہم اس کو نکال دیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے گاجر ایک کلو گاجر لیا تھا اس کو ہم نے باری کٹ لیا تھا وہ ہم اس میں پکائیں گے یہ دو میونڈ کے لئے ماشاءاللہ دو میونڈ فو رو چکا ہے ساب کر کے گی سے ساب کر کے ہم اس کو نکال دیں گے ماشاءاللہ ہم نے نکالا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس جو ہم نے لم لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو توڑا سا اس میں سرخ کرنا ہے چربی جو تھا وہ لیا تھا ہم نے اس کو ہم نے اس میں توڑا سا سرخ کرنا ہے جب یہ سرخ ہو جائے تو اسی ٹائم پر ہم ایک پاؤ پیاز لیا تھا ہم نے باری کاٹ لیا وہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا اس میں پکانا ہے سرخ کرنا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا جب نرم ہو جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے ہم تھوڑا سا پانے ڈال دیں گے اس میں تاکہ پیاز جو ہے یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے نرم ہو جائے ماشاءاللہ پیاز نرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ گرم مثال اور یہ چار پانچ عدد سبز علاچی یہ ڈال دیں گے اور دو چمچ چائنہ ساٹھ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اگر چائنہ ساٹھ نہیں ہے تو چکن فوڈر بھی لے سکتے ہو دو چمچ زیرا لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانے ڈال دیں گے تاکہ یہ مثالہ نیچ سے نہیں لگ جائے ہم ابھی نمک ڈال دیں گے اس میں پانچ چمچ نمک اپنے ٹیسکی ساب سے ڈال سکتے ہو اور یہ تین چمچ چینی وہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا اس میں پکانا ہے تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ڈککن لگا کے دو منٹ کے لئے ماشاءاللہ دو منٹ پور ہو چکا ہے مثالی نے اپنا گی چول دیا ہے مثال اچھی طرح پک چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا میکس کرنا ہے تھوڑا سا ہلانا ہے اس کو ماشاءاللہ مثالی نے اپنا گی چول دیا ہے ہم نے جو چاول لیا تھا وہ دو کلو چاول اگر آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے تو دو کلو کے لیے چار کلو پانی بس ہمارے پاس تو میرمنٹ کے لیے کچھ چیز بھی نہیں ہے ہم اس طرح ڈال دیں گے پانی ماشاءاللہ پانی ہم نے ڈال ہوا ہے ہم یہاں پر آئے ہیں چکر کے لیے اس لیے ہمارے پاس میرمنٹ کے لیے کچھ چیز نہیں ہے اس لیے ہم پانی اس میں اسی طرح ڈال دیں گے اگر کوئی نہیں ہے میرے چینل پر تو میرے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیں یہ آپ لوگ کے طرف سے ایک پیار ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتی ہے اس لیے کہ ہم لوگ اچھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم دوست ہیں یہاں پہ چکر لگانے کے لیے آئیے ہیں ماشاءاللہ پانی کو اُبال آ چکا ہے پانچ میرے تک ہم نے اس کو اسے طرح پکا لیا ہے جب اُبال آ جائے تو اسی ٹائم پر جو چاول تھا ہم نے دو گنٹ پیک کے لیے ہم نے بھگو دیا تھا پانی میں ہم نے بھگو دیا تھا ہم اب اس میں ڈال دیں گے آگ جو ہے جب چاول ڈالو گے تو آگ نیچے سے تیز ہونا چاہیے تیز آگ پہ جب آپ لوگ پکاؤ گے تو اچھی طرح یہ پک جائے گا اگر آگ جو ہے وہ توڑا سا ہو کم ہے تو چاول جو ہے آپ لوگ کا خراب ہو جائے گا اس لئے آپ لوگ احتیاط کر لیا کرے کہ آگ جو ہے وہ تیز کر لیا کرے جب آپ لوگ کو پتہ نہیں چلتا جب جدر سے اُبال آتا ہے پیرہ اُبال جدر سے آیا ہے اُدھر سے آپ لوگوں نے توڑا سا چاول اٹھانا ہے اس کو آپ لوگوں نے چک کرنا ہے اگر سخت ہے تو آپ لوگ پانی اسی طرح کم کر سکتے ہو اس لئے پانی اس میں زیادہ آتا اس لئے ہم توڑا سا پانی کم کر دیں گے توڑا توڑا سا جدر سے اُبال آ جائے اُدھر سے آپ لوگوں نے چاول اٹھانا ہے اور ہاتھ کے مدد سے آپ لوگوں نے اس کو اس طرح چک کرنا ہے اگر سخت ہے تو پانی پورا ہے اگر سخت نہیں ہے نرم ہے تو پانی آپ لوگ اسی ٹائم سے چک کر سکتے ہو پانی کم کر سکتے ہو ماشاءاللہ توڑا سا ہلانا ہے اس طرح پیار پیار سے آگ جو ہے وہ نیچی سے تیز ہے اس لئے آپ لوگ بھی احتیاط کر لیا کرے آگ جو ہے وہ نیچی سے تیز کر لیا کرے اس لئے آپ لوگ کی چاول بہت اچھی طرح آئیں گے ماشاءاللہ چاول انہیں اپنا پانی خوش کر دیا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا اسی ٹائم پر ہم نے جو کشمش اُبال لیتے پکا لیتے وہ ڈال دیں گے اوپر سے اور جو گاجر پکا لیتے وہ ڈال دیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست جب پانی خوش ہو جائے تو تھوڑا سا اوپر زیرہ ڈال دیجئے اور ڈکن لگا دیجئے آگ جو ہے وہ نیچی سے کم کر لیا کریں تھوڑا سا کوئلہ جو ہے وہ نیچی سے ہم چھوڑ دیں گے اور جو کوئلہ ہے وہ اوپر ہم رکھ دیں گے ڈکن کی اوپر ہم ڈال دیں گے اسی طرح پھلا دیں گے ماشاءاللہ اس کو ہم نے پھلا لیا ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے دم پہ ادھے گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ ادھے گھنٹے ادھا گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست پانی جو ہے وہ خوش ہو چکا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ڈالنے کے لیے تو آپ لوگ پتلہ اسی طرح پکڑ لیں اس کو اچھی اس طرح پکڑ لیں پتلے کو اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس طرح اٹھا کے ماشاءاللہ اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اوپر والا نیچے آجائے نیچے والا اوپر ماشاءاللہ بہت زبردست دانہ دانہ چاول سب کچھ میں بہت زبردست اگر یہ ریسی بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کر دیں یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست دانہ دانہ چاول سب کچھ بہت زبردست مکس ہو چکا ہے توڑا سا اوپر سے گاجر اور کشمیش یہ ڈال لیں اور خیسر حمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا